ایک بچہ جو اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا ماں کے جسم پر پھٹے پرانے لباس تھے بچے کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اپنی ماں کے لیے کہیں سے لباس لاؤ تاکہ میری ماں اس لباس کو زیبے تن کرے اور پھٹے ہوئے لباس کو پھینک دے اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ جا کر کے لباس خرید کر لائے کسی نے کہا تو ضرورت مند ہے نا فکر نہ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جا اپنی ماں کے لیے لباس مان کر کے لے کر کیا حضور تجھے تیری ماں کے لیے لباس حطا فرما دیں گے وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ ماں تیرے جسم پر اچھا لباس دیکھنا چاہتا ہوں لیکن پتہ چلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میرے سوال کو پورا کر دیں گے ماں بھڑک گئی جلال میں آگئی بیٹا تجھے معلوم ہے وہ ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں تو اپنا آبائی دین چھوڑ کر ان کے دین کو قبول کر لے گا وہ کہتا ہے ماں تیرا بیٹا ہوں بھلا ان کے دین کو میں کیسے قبول کروں گا ماں نے کہا بیٹے مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو ان کے دین کو قبول کر لے گا جو ان کی بات سنتا ہے ان کا دیوانہ بن جاتا ہے بچہ کہتا ہے ماں میں ان کے دین کو قبول نہیں کروں گا ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ وہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر پہنے ہوئے بیٹھے تھے اب آپ دیکھیں انداز وہ بچہ جا کر ڈائریکٹ پہلے حضور سے کہتا ہے پہلے سن لیجی آپ کا دین قبول نہیں کروں گا آپ کا دین قبول نہیں کروں گا دو تین مرتبہ اس نے کہا آپ کا دین قبول نہیں کروں گا اچھا بھائی ٹھیک ہے تو دین قبول نہ کرنا بتا آیا کس لیے ہے کہ میری ماں کے جسم پر پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں وہ سیدھا لباس میں میری ماں ہے میں اس کے لیے کپڑا لینے کے لیے حاضر آیا ہوں سرکار نے اپنی چادر اتاری اور اس بچے کو دے دیا بچہ چادر لیا ماں کے پاس پہنچا اور ماں سے کہتا ہے ماں پہلے سن لیں میں نے ان کا دین قبول نہیں کیا لیکن یہ انہوں نے چادر عطا فیم ماں نے چادر پہنی دل روشن ہو گیا اور کہتی ہے بیٹا میں بھی ان کا دین قبول کر رہی ہوں تو بھی ان کا دین قبول کر رہی ہوں یہ ہے خلقِ خدا کی خدمت آج ہم لوٹنے والے بن گئے لوٹانے والے نہیں ہیں بڑی مادرک کے ساتھ میں ارز کرتا ہوں اور یہ بات یاد رکھو اگر نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کر لو دینے والے کی قدر ہوتی ہے لینے والے کی نہیں ہوتی ہے اسے ذہن میں رکھو آپ اور دینے والے کو آدمی ہمیشہ یاد رکھتا ہے ہمیشہ یاد رکھتا ہے دینے والے کو انسان بھولتا نہیں ہم صبح شام اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے حبیب کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن جہاں مسیبت آئی ہم اپنے رب کو بھی پکارتے ہیں اس کے مقبول بندوں کو اور حضور کو بھی پکارتے ہیں بجا کیا ہے ہم جانتے ہیں وہ دینے والے ہیں وہ دینے والے ہیں اسی لئے سرکار نے فرمایا خیر الید ید العلیہ بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہو دینے والا ہو